اسلام علیکم ناظرین سپیشل ٹی وی کے پرگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد معاویہ ناظرین آج ہم دستک میں گفتگو کریں گے ٹاکسک بیہیوئرز پر اور اس پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف ارگنیزیشنل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر محمد علی کو تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام ڈاکٹر سب کیسے ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر سب یہ بتائیے کہ ٹاکسک بیہیوئر کیا ہے اور کون سی سیمٹمز یا فیچرز ایسے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلا فر جو ہے وہ ٹاکسک ہے اچھا بیہیوئر کو ٹاکسک بیہیوئر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بیہیوئر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیہیوئر کیا ہے بیہیوئر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ ایک کامپوننٹ ہے ہمارے کاغنیشن کا یعنی ہمارے خیالات کا ہمارے ایموشنز کا اور پھر ہمارا بیہیوئر یعنی ہمارے ایموشنز ہوں گے ہماری کاغنیشن یعنی بلیف ہوگا ہمارے خیالات ہوں گے پھر ایک ساتھ جڑا ہوا کامپوننٹ ہے جو کہ بیہیوئر ہوگا اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اطراف میں کہ ہمارے ایکسپیرینسز کیسے ہیں ہماری سوچ کیسی ہے یعنی ہمارے جذبات کیسے ہیں ہماری سوچ کیسی ہے اس کے بعد وہ ڈیٹرمن کریں گے کہ ہمارا بیہیوئر کیا ہوگا یعنی بل فرز ایک شخص اچھا سوچ رہا ہے اس کے ایموشنز اچھے ہوں گے جب ایموشنز اچھے ہوں گے تو وہ بات اچھے طریقے سے کرے گا اس کا یہ ایک ٹرائنگلر ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اب آپ کا سوال ہے اس طرف آتے ہیں کہ ٹاکسک بیہیوئر کیا ہے ٹاکسک بیہیوئر ایک ایسا بیہیوئر ہے جو کہ نہ صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ ہی ساتھ نقصان پہنچاتا ہے اب وہ بیہیوئر کس طریقے کا ہو سکتا ہے وہ بیہیوئر ہمارا وربل بیہیوئر ہو سکتا ہے نون وربل بیہیوئر ہو سکتا ہے یعنی ہمارے کچھ جیسچرز ہو سکتے ہیں پوسچرز ہو سکتے ہیں ایسے جس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں یعنی بیہیوئر کیوں استعمال ہوتا ہے ہماری کمیونیکیشن کے لیے وربل بیہیوئر ہمارا وہ بیہیوئر ہوگا جس سے ہم الفاظ کے ذریعے کسی کے ساتھ کلام کر رہے ہیں یا اپنی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اب یہ ایک بہت بڑا ڈومین ہے اورگنیزیشنل بیہیوئر کا اورگنیزیشنل بیہیوئر کا یہ کیوں فیلڈ ہے کیونکہ جب ایک ایمپلوئی کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری تقریباً ساٹھ سے زیادہ ساٹھ فیصد سے زیادہ جو زندگی ہے وہ کام پہ گزرتی ہے یعنی اورگنیزیشنز میں گزرتی ہے رزق حلال کے حصول میں گزرتی ہے تو وہاں کا جو ہمارا بیہیوئر ہے وہ کمیونیکیشن پر مناثر ہے کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے most of the time verbally آپ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ ہمارا بیہیوئر اور آرگنیزیشن کا کلچر کیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی وربل کمیونیکیشن نون وربل کمیونیکیشن وہ ہے جس میں ہم الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور وہ عمومن ان جگہوں پر زیادہ تر ہوتا ہے جہاں پر ہم وربلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اوفیشلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے جب اوفیشلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس دائرے میں کون سے لوگ آئیں گے اس دائرے میں وہ لوگ آئیں گے جو کہ ہمارا فرینڈز کا سرکل ہوتا ہے ایسے لوگ جن سے ہم بے تکلف ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہم نون وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں تو تب وہاں پر گنجائش موجود ہوتی ہے کہ تب ہم ہمارے جو ٹاکسک بیہیوئر ہے وہ ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے چونکہ وہاں پر اکاؤنٹر بیلیٹی نہیں ہوتی ہے تو ٹاکسک بیہیوئر ایک ایسا سمپلی بیہیوئر ہے جو کہ ارگنیزیشنل کا سب فیلڈ ہے جس میں ہم نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ دوسروں کی ذات کو بھی نقصان پہچاتے ہیں through verbal and non-verbal کمیونیکیشن اچھے جو ٹاکسک بیہیوئر ہے یہ آپ کے آس پاس کے انوائرمنٹ کو یا لوگوں کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ کس حد تک متاثر کر سکتا ہے معاویہ صاحب اس حد تک متاثر کر سکتا ہے کہ ہمارا ان سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے آپ نے عموماً سنا ہوگا یا فلان شخص سے بات نہیں کرنی مجھے کیوں نہیں کرنی کیونکہ وہ بولتا ٹھیک نہیں ہے آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ میرا باس ایسا ہے لہٰذا میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتا بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا آرگنائزیشن کو چھوڑ جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے آم سوری اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ ٹاکسک بیہیویر پر مشتمل ہے یعنی کہ ان کے باس کا جو ایٹیچیوڈ ہے جو بیہیویر ہے وہ سارا کا سارا ٹاکسک ہے اب ٹاکسک کیسے ہے وہ باس بات کرے گا ایسے بات کرے گا کہ آپ کو ٹھیس پہنچے گی آپ کی انا کو ٹھیس پہنچے گی آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچے گی جب ان تمام چیزوں کو ٹھیس پہنچے گی تو پھر کوئی شخص کام نہیں کرنا چاہے گا یہ تو ہمارا بوس اینڈ سپارڈینٹ ایک ایٹیچیوڈ ہو گیا لیکن ہمارے جو کلیگ سے اور آفیس انوائرمنٹ سے ہٹ کے یہ رویہ کیا فیملیز میں سوسائٹی میں معاشے میں ہر جگہ پہ یہ پریویل کر سکتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا چونکہ یہ ہم اس پرسپیکٹیو میں بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ارگنیزیشن ارگنیزیشنل بیہیوئر کا ایک ساب فیلڈ ہے ایک ٹاپک ہے جس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اب ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو دوست بنتے ہیں وہ کلی بنیادوں پر بنتے ہیں سب سے پہلے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے دوسرا تنقید نہیں ہوتی تیسرا ایبوں پر پردہ ڈال کے خفیہ طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے مزاج ہم آہنگ ہوتے ہیں ہم آہنگ ہوتے ہیں تو اب آپ اس کے اپوزٹ دیکھ لیجئے آپ چاہے اس کو گھر پہ لاغو کر لیجئے یا آپ اسے اپنے فرینڈز کے سرکل پر لاغو کر لیجئے یا آپ کسی معاشرے پر لاغو کر لیجئے جب ہمارا جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے عزت کا ایلیمنٹ ہے احترام کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا تو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ایک قدم ایک زینہ ہم آگے بڑھ جائیں گے ٹاکسک بیہیویر کے جانب یعنی کہ احترام نکل گیا ٹاکسیسٹی وہ ہماری آگے بڑھ گئی پھر تنقید تنقید جو کرتے ہیں ہم دوستوں پر معاشرے پر فیملی میمبرز پر اگر تنقید بھی نکل گئی آپ یوں سمجھے کہ ہم ہم تنقید نہیں کرتے ہیں تو تنقید پہلے دیکھیں ہم کر رہے تھے تنقید تو دیفینیٹلی یہ جو ٹاکسیسٹی ہے اس کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا اگر تنقید نہیں ہوگی تو پھر ہمارا دوستی کا جو انصر ہے وہ غالب آ جائے گا تو یہ تمام تر ایلیمنٹس مل کے ہمارے معاشروں میں ہمارے دوستوں کے سرکل میں ہمارے فیملی میمبرز میں یہ یہ بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ٹاکسکس بیہیوئرز کے حوالے سے انسان بھائی برث تو ٹاکسک نہیں ہوتا تو انوارمنٹ اس کا جو اردگرد کا محول ہے جس کے اندر اس نے پرورش پائی وہ اس کا گھر ہو سکتا ہے فیملی ہے باہر کے دوست ہیں سکول کالیج یونیورسٹی تو کیا یہ سب اس کے رویوں پر اثر انداس ہوتے ہیں اور مل کے ایک ایسے انسان کی تشکیل کرتے ہیں جو ٹاکسک ہو سکتا ہے یا فرینڈلی ہو سکتا ہے وہ ابھی سب ڈیویلپمنٹل سائکالوجی کا ایک فینومینا ہے ایک تھیورس تھا جان لوک وہ کہتا تھا انسان پیدا ہوا ہے ایک بلینک سلیٹ کے محاند یعنی کہ وہ ایک سمجھ لیجے اس کی جو سلیٹ ہے اس کا جو مائنڈ ہے وہ بلکل بلینک ہے بعد میں معاشرہ اپنے نقوش چھوڑتا ہے اس پہ کس طرح سے ایکسپیرینسز کی وجہ سے لرننگ کی وجہ سے ایک شخص ہے ایک سٹڈی ہوئی جس میں ایسے لوگوں پر سٹڈی کی گئی جو کہ انوال تھے کسی نہ کسی طریقے سے حرائسمنٹ میں اب اس سٹڈی میں ان لوگوں سے جب ریزنز پوچھی گئیں انہوں نے کہا we have been targeted already that's why we are doing that's why we are doing the same thing کہ آپ کے بچپن میں ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی ہے آپ کے پیرنٹس کا پیرنٹنگ سٹائل کیا تھا آپ کے معاشرے کی نومز کیا تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ملنا جلنا تھا لوگوں کے ساتھ وہ کیسا تھا یہ سارے کے سارے سارے کے سارے جو اناثر ہیں یہ مل کے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ انسان کا رویہ کیسا ہوگا بل فرس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بڑے تلخ ہیں اب وہ آپ اس کے پیالے میں آپ اس کے برطن میں بھری وہی چیزیں رہے ہیں تو یہ کیسا ممکن ہے کہ آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ٹاکسک بیہیویر نہیں ہوگا بعد میں انسان دیکھ لیتا ہے کہ اس کے خیالات اس کی مچورٹی ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے وہ بڑا پیارا ایک شیر ہے ساہر لدھیانوی کا دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں تو آئی تنگ معاشرہ جو ہے وہ بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے کہ انسان کا رویہ کیسا ہوگا انسان کیسے بیہیو کرے گا جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹرائنگلر ہے کہ آپ کا بلیف آپ کا بلیف کیسے بنتا ہے آپ کے دوست بناتے ہیں آپ کا ایڈوکیشن سسٹم بناتا ہے آپ کے گھر والے بناتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے پھر آپ کے ایموشن کہ کیا ان بلیف کو لے کے کیا ان ایکسپیرینسز کو لے کے جو کہ ماضی میں ہو چکے ہیں آپ ان ایکسپیرینسز کی بنیادوں پر آپ کے ایموشنز کون سے ڈیویلپ ہو رہے ہیں پوزیٹیو موشنز ہیں نیکٹیو موشنز ہیں اب ان ایموشنز کو لے کے پھر آپ کا رویہ ڈیٹامین ہوتا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہوگا ہاں اگر یہاں سے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دی جائے جب آپ کے ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں جب آپ کو سکھایا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ٹاکسک بیہیویر ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے وہ ڈیویلپ ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو چکا ہوگا اچھا یہ جو رویہ ہے اس طرح کا یہ ابرپٹ ہے اچانک ہے بلا اختیار ہے غیر ارادی ہے یا لوگ جان بوش کے بھی ایسا کرتے ہیں اچھا ایک ابرپٹ بھی ہوتا ہے آپ انسٹینٹلی آپ بحییویر شو کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ فوراں سے غصہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں گلٹ میں چلے جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں غصہ کر دیا بعد میں گلٹ میں چلے آئے اب وہ غصہ کہاں کا تھا وہ غصہ معاشرے سے آپ نے قصب کیا تھا معاشرے نے آپ کو دیا تھا آپ کے حالات نے آپ کو دیا تھا آپ کی معاشی حالت نے آپ کو دیا تھا بلفرز آپ دیکھ لیجئے لوگوں کی معاشی حالت اب وہ جو stressors کی صورت میں آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کے unconscious میں چلے جاتے ہیں تو جہاں پر تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے آپ پھر اس غصے کا اظہار کر دیتے ہیں یعنی کوئی بھی روئیہ جو مسلسل پریکٹیس میں رہے وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ آپ کے subconscious کا پارٹ بن جاتے ہیں پارٹ بن جاتا ہے جیسے ہم گاڑی کی ڈرائیونگ unconsciously کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جب پریکٹیس ہو گئی تو ہم پھر گاڑی سنبھل گے نہیں چلاتے پس گاڑی چل رہی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کی unconscious کا آپ automated ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو stressors ہیں جب تک وہ غالب ہیں آپ کو آپ کی ساری کی سوار ساری توجہ ان پر ہے آپ کے unconscious میں conscious میں وہ سفر کر رہے ہیں جوں ہی موقع ملتا ہے وہ سامنے conscious میں آکے یوں لوگوں پر اٹاک کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں جب آپ اپنی شعوری قیفیت میں واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ والا رویہ میں نے ظاہر کیا ہے یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں کے سامنے تو پھر آپ سنبھل جاتے ہیں پھر آپ گلٹ میں چلے جاتے ہیں شرمساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اچھا اس طرح کے جو toxic behavior والے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے رہنے سے ہم جو normal فرد ہے اس کی صحت پر کیا اثر اس کا ہوگا وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو صحبت ہے آپ اگر تین لوگوں میں ہیں تو چوتھے آپ بھی ویسے ہیں یا پھر کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں ان لوگوں کو دیکھو جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کمپنی کا جو ایک اثر ہے بل فرز دیکھئے کہ آپ بزنسمن لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ کچھ نہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو چند خیالات مل جائیں گے آپ کو چند روئیے ایسے مل جائیں گے کہ یہ والا روئیہ مجھے ایک بزنس کو سٹارٹ کرنے میں وہ کارامت ہوگا تو اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جن کا ٹاکسک بیہیوئر ہے یا جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ماں سیوائے نیگٹیوٹی کے آپ کو کچھ نہیں دیں گے وہ کیا کہتے ہیں بڑی بڑی ایک خوبصورت پنجابی کشید تھا کہ آپ اگر کسی اتار کے پاس جاتے ہیں کسی اتر بیچنے والے کے پاس کسی ایسی دکان پر جہاں پر خوشبو آ رہی ہو تو آپ خوشبو کو ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ اگر کسی ایسی دکان پر جا رہے ہیں جہاں پر لوہار کام کر رہا ہے تو وہاں سے آپ کچھ ایسی چنگاریاں آپ کپڑوں کو کالک آپ وہ ساتھ باہر لے کر آئیں گے تو آپ کی جو کمپنی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے اور کمپنی میں آتے کون لوگ ہیں موویہ صاحب کمپنی میں ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمارا جو تو سم ایکسٹینڈ کہ ہمارا جو ایک دیسٹینیشن ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے ہماری جو منزل ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے ہمارے سفر ایک طرح کا ہوتا ہے ہمارے خیالات ملتے ہیں ہمارے رویہ ملتے ہیں تب ہم اس سرکل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی لوگ ہمارے دورست بنتے ہیں اچھا ٹاکسکس بیہیوئر کے نتیجے میں انسان کی جو صحت ہے خود اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلے تو لیک آف کنٹرول کہ آپ نے جب جن تھوٹس کو جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں انہیں آپ نے پروسس نہیں کرنا پروسس نہیں کرنا جب آپ پروسس نہیں کریں گے تو وہ نیگٹیو موڈ پہ چلی جائیں گی کہ جو بھی خیال آئے گا آپ اسے آپٹیمیسٹیکلی ایویویٹ نہیں کریں گے آپ ریالیٹی بیسز پر ایویویٹ نہیں کریں گے حقیقت کی بنیادوں پہ بلکہ آپ ان بیہیویر کو ہمیشہ سے آپ نیگٹیو وے میں سوچیں گے کہ ایک یہ شخص مجھے ملنے آیا ہے کیوں ملنے آیا ہے ضرور کوئی مقصد ہوگا ضرور یہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے ضرور یہ کوئی چیز مجھ سے لینے آیا ہے چرانے آیا ہے کیوں کیونکہ آلیڈی میں نے بتایا کہ آٹومیٹڈ ہو چکی ہے یہ چیز ہمارے ذہن میں تو ٹاکسک جو بیہیویر ہے وہ پھر قوس کرتا ہے کسی نہ کسی آپ کسی نہ کسی ہمارے to some extent we can say mental issue کو وہ کوئی بھی mental issue generate کر سکتا ہے آپ بہت زیادہ نفسیاتی امراض دیکھ لیجئے ہمارے وہ سب کے سب most of the time ماں سوائے کوئی chemical imbalance یا کوئی neurologically ایسا imbalance نہ ہو جائے تو زیادہ تر جو ہمارے disorders ہیں وہ صرف اور صرف خیالات کا polluted ہو جانا یعنی خیال اچھا نہ آنا خیال بہتر میں آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان میں سے ٹاکسک بیہیویر کے وجہ سے کوئی بھی disorders ہو سکتا ہے بل فرس آپ اگر ٹاکسک بیہیویر میں دیکھیں آپ لوگوں کے بارے میں منفی رائے رکھ رہے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر آپ اپنے بارے میں بھی اچھی رائے رکھیں گے تو جب اپنے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے تو بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ depressive state میں چلے جائیں گے اور بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ اس سے جو related disorders ہیں OCD میں چلے جائیں گے آپ بار بار ہاتھ دھویں گے چونکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ گندہ ہو گیا پھر گندہ ہو گیا آپ بار بار lock check کریں گے اس طرح کے کئی disorders ہیں جو کہ ٹاکسک بیہیویر کے وجہ سے لوگوں میں داخل ہو سکتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ ٹاکسک بیہیویر والا جو فرد ہے اس کی اپنی زندگی بھی تنگ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں وہ پریشانی کا مبتلا ہے اور لوگ پہلے تنگ ہے بعد میں وہ خود تنگ ہے پہلے اور لوگ تنگ ہوں گے پھر وہ خود تنگ ہونا شروع ہوگا پہلے اور لوگ تنگ ہوں گے کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ communicate آپ کا بہیویر کیا ہے میں پہلے آپ کو بتایا کہ وہ communication ہے چاہے وہ آپ verbally کر لیں یا non verbally کر لیں اب یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ نون وربل ہے ٹھیک ہے وربل یہ ہے کہ میں اپنے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں پہلے دوسرے لوگ تنگ ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کی ذات آئے گی آپ کی ذات کے ساتھ پھر جو ہشر ہوگا لوگ تو دور ہو جائیں گے آپ سے پھر آپ جو اپنا ہشر کر بیٹھیں گے پھر اور وہ وہ آپ کو بہت زیادہ گھمبیر نتائج کی طرف لے جائے گا اچھا کیسے یہ معلوم ہوگا کہ کوئی فرد ٹاکسک ہے دیکھیں بات چیت ہوگی معاملات ہوں گے تو سامنے آئے گا لیکن جنرلی تو ہم نہیں observe کر سکتے اس طرح سے observe کرنا کیا مشکل نہیں ہے دیکھیں ہمیں observe کرنا ہی نہیں ہے ٹاکسک بیہیویر کا مطلب ہے کہ ایسے بیہیویر کو find out کرنا recognize کرنا جو کہ toxic ہیں جو کہ negative ہیں جو کہ acceptable نہیں ہیں جو کہ norm سے ہٹکے ہیں جب norm سے ہٹکے ہیں ہم انہیں find out ہی تب کر سکیں گے جب وہ behavior definitely وہ show کریں گے جب وہ behavior ظاہر کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی mental illness ہوگی mental issue ہوگا یہ psychological disorders ہوں گے otherwise جو toxic behavior ہے وہ تو ہم لوگوں کے سامنے present کر رہے ہیں communication کر رہے ہیں جب communication نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی psychological disorder کی طرف چاہ رہے ہیں توکسی بتائیے کہ اس طرح کا جو toxic behavior ہے اس سے نبٹنے کے لیے کیا اقتامات کیے جانے چاہیے ہیں آپ دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے نمٹیں اس toxic behavior سے آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو already اس toxic behavior کا شکار ہے دونوں یعنی بیسے کہ ہم نے اس behavior کو change کرنا ہے اس فرد کو درست کرنا ہے اس کے لیے اس کی اپنی counseling کی بھی اور اس کے اردگرد جو لوگ ہیں obviously وہ بھی اگر اپنا رویہ تبدیل کریں گے تو اس میں سے کچھ مزمدین ہی رہا سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم toxic behavior سے جو دوچار ہو رہا ہے ہم اس شخص کی بات کرتے ہیں toxic behavior سے جو شخص دوچار ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کے جو experiences ہیں اس کو find out کرنا پڑے گا کہ کس behavior نے اسے first time toxic بنایا یہ کون سے ایسے مسلسل حادثے ہو رہے ہیں زندگی میں جس نے اس کو toxic behavior کی طرف وہ حادثے لے آئے یا وہ experiences لے آئے for example جس طرح میں نے پہلے تین components کی بات کی تھی ہم یہ دیکھیں گے کہ experiences سے مسئلہ رہا ہے یا پھر اس کی وجہ سے ہماری negative thoughts ہو چکی ہیں then یا پھر تیسرا یہ ہے کہ ہمارا جو behavior ہے behavioral issues کی وجہ سے باقی دونوں اناثر جو ہیں وہ effect ہو رہے ہیں اب جو toxic behavior ہے پہلے اسے دیکھیں گے کہ severity ہے either کہ وہ وہ تھوڑی سی counseling سے وہ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر اس کے لیے پورا کا پورا ایک protocol بنانا پڑے گا اس کے جو دوستہ باب ہیں ان کی بھی group counseling کرنی پڑے گی لیکن majorly majorly major point یہ ہے ان کے لیے cbt کہ آپ ان کا جو thinking pattern ہے وہ درست کر لیں اور دوسری چیز ہے cbt ایک behavior therapy ہے cognitive behavior therapy ہم اس میں انسان کی cognition کو change کرتے ہیں اس کے خیالات کو change کرتے ہیں مثلاً اس نے سوچنا کیسے ہے ٹھیک ہے ایک شخص مسلسل منفی سوچ رہے تو اسے یہ بتا سکتے ہیں بالفرس ایک شخص بھوکا ہے اور وہ یہ سوچ رہے کہ مجھے تو جو ہے وہ یہ کھانا کھانا ہے اب وہ یہ سوچے گا کہ مجھے کھانا چاہیے ہی چاہیے اب یہ 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 جو چاہیے والا انصر ہے نا کہ مجھے اس اس کھانے کو کھانا ہی ہے جیسے بھی ہو جائے either by hook or crook ٹھیک ہے مجھے جیسے بھی ہے وہ کھانا چاہیے اب جو ریالٹی ہے جو thinking pattern ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ پہلے تھوڑا سا کام کر لو پیسے کمالو آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے پیسے آ جائیں گے پھر آپ کھانا کھا لیجے گا ٹھیک ہے اب یہ ریالٹی پرنسپلز پہ کام کر رہے گا یہ چیز کے ریالٹی بیسز پہ آپ کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے then پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے emotional intelligence کہ آپ کے emotions کیا ہیں سب سے پہلے آپ اس process میں اپنے emotions کو find out کرتے ہیں کہ میرے emotions کیا ہیں پھر ان کو recognize کرتے ہیں کہ میرے emotions اس وقت کون سے ہیں سب سے پہلے emotion ہے کون سا پھر اس کے بعد اس کو recognize کر لیا کہ یہ کون سا emotion ہے then on third phase آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو channelize کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے control کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں رادہ and suppressing that emotion ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ گیا emotion پھر تیسری چیز آ جاتی ہے ہمارا social interaction کہ ہم اپنے communication کے طریقے کو سیکھیں کہ communicate ہم نے کس طرح سے کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا mostly یہ عمومن verbal اور non verbal communication میں ایسے toxic behaviors ہمارے پاس دیکھنے کو آتے ہیں کہ ہمارا جو وربل behavior ہے ہم نے communicate کس طرح سے کرنا ہے ہمارا communication style کون سا ہونا چاہیے ہم کس style سے communicate کریں ہمارا assertive communication style ہونا چاہیے لیکن ہمارا communication toxic نہیں ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو بدزن کر دے ہمارے سے ٹھیک ہے اب communication style جب وہ شخص سیکھ لے گا تب ہمارے پاس complete chances ہیں کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو بربادی سے بچا لے گا پھر چوتھی چیز یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم اس کا جو جو society ہے جو اس کی company ہے اس کو change کرنے کی طرف آتے ہیں پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ cbt behavior cbt therapy پھر اس کے بعد emotional intelligence then communication style کون سا ہم نے چوز کرنا ہے then fourth one last but not the least that is کہ ہم اس کی company کو find out کمپنی کو change کر دیتے ہیں کہ وہ definitely اگر وہ leading role میں ہے تو پھر تو سے leading role اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اس کا جو toxic behavior ہے وہ completely change نہیں ہو جاتا یہ تو آگیا آگیا ہمارا وہ والا حصہ وہ والی سائیڈ وہ والا perspective جو کہ ایک شخص کی طرف سے تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جانب سے کس طرح سے اسے وہ بچ سکتے ہیں اس behavior سے سب سے پہلے یہ کہ چونکہ وہ stressor کا شکار ہے اگر initial stages پہ ہے تو ہم پھر اس کو reactive نہ ہوں ہم response نہ دیں انہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیجے کہ ایک شخص کا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کسی stressor کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے یہ حالات کی وجہ سے یہ اپنی معاشی condition کی وجہ سے ہمارے سے ایسے بات کر رہا ہے کیوں کیونکہ اسے deadline ایک چیز میٹ کرنی ہے ایک چیز ایک project دینا ہے تو وہ اسے سے definitely بات کرے گا چونکہ اسے stress ہے تو ایسے میں دوسرے شخص کو response نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب وہ response کرے گا تو بات آگے سے بڑھتی چلی جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک defense mechanism کا استعمال کر رہا ہے یعنی اس کو anxiety ہے اسے کوئی psychological problem ہے یہ defense mechanism یہ ایک ڈھال بنا رہا ہے یہ خود کو anxiety سے بچا رہا ہے اس لیے ایسی گفتگو کر رہا ہے کیونکہ یہ reality کو face نہیں کر سکتا جب ہم یہ تصور کر لیں گے اور تیسی چیز یہ ہے کہ آپ وہ جو جگہ ہے آپ اسے کچھ دیر کے لیے دور کر لیں چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ پھر آپ پورے کام اس کے اسی طرح سے ماننا شروع کر دیں جس طرح سے وہ وہ شخص require کر رہا ہے یہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں اس شخص کے لیے اور چار چیزیں ان کے لیے کہ ہم اس طرح سے اپنے ان toxic behavior سے دور رہ سکتے ہیں اور اس طرح سے ان چار چیزوں کے ذریعے وہ شخص خود کو toxic behavior سے بچا سکتا ہے کوئی work environment جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ multiple behaviors وارے لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شخص سے ایسے environment میں جہاں اس کا toxic behavior والے لوگوں سے direct تو interaction نہیں ہے لیکن اس environment کا part ہے کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی mental health کو وہاں کیسے positive یا maintain رکھ سکتا ہے آپ کو working places کی بات کر رہے ہیں اچھا co working places جو کہ میرا experience رہا ہے co working places کا i visited some places جہاں پر لوگ different لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ایسا جو behavior ہے وہ ایسا دیکھنے میں نہیں آتا چونکہ وہ بڑے well maintained or well organized ہوتے ہیں ہر شخص اپنا آپ آپ کے پاس single chair ہے double chair ہے یا پھر separate office ہے اگر آپ زیادہ لوگ ہیں ٹھیک ہے وہاں پر کوئی ایسا behavior ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا اس کے لئے الگ سے اگر آپ نے meetings کرنی ہے تو rooms بنے ہوئے ہیں تو co working places میں جو کہ professional co working places ہیں ہمارے lahore میں بھی ہیں تو وہاں پر تو ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آتا لیکن اگر آپ generally بات کریں کہ آپ ایک organization کی بات کریں جہاں پر مختلف لوگوں مختلف جو behaviors ہیں لوگوں میں وہ پائے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ indirectly experience کرتے ہیں آپ directly experience کرتے ہیں آپ directly involved نہیں ہیں آپ آپ indirect experiences کرتے ہیں ان لوگوں سے آپ مشاہدے کے ذریعے observational learning کے ذریعے سیکھتے ہیں کہ آپ آپ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر آپ میں وہ چیز جو ہے نہ کسی نہ کسی حد تک لا شعور میں وہ چلی جاتی ہے کیونکہ ایک organization کا اگر culture ہی ایسا ہے تو پھر definitely ایسا ہوگا کہ آپ کے لا شعور میں آپ کے unconscious میں وہ چیز چلی جائے گی اور وقت آنے پر وہ چیز آپ کو وہ جو ہے نہ وہ وہ اپنا آپ ضرور دکھائے گی وہ جو behavior وہ جو ہم نے modern learning کے ذریعے سیکھا تھا وہ definitely behavior show ہوگا اچھا آپ نے کہا تھا کہ جو toxic behavior ہے جو abrupt لوگوں کا ایک reaction ہوتا ہے اس کے بعد وہ guilt میں چلے جاتے ہیں تو کیا ایسا فرد اپنے آپ کو خود سے بھی develop کر سکتا ہے maintain کر سکتا ہے positively آپ کو rearrange کر سکتا ہے rearrange کر سکتا ہے اس سے یہ چاہیے کہ self reaction reaction یا پھر self awareness کہ آپ react کیسے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے آپ جب react یا awareness آپ میں آ جائے گی اس چیز کی کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کا impact کیا ہوگا آپ definitely اس چیز کو compensate کر سکیں گے اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کا impact کیا ہونے جا رہا ہے تو پھر it is quite impossible کہ آپ وہ جان سکیں کہ میرا رویہ کیا ہے اور اس کے impact کیا ہونے لگے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں self reaction یا پھر self awareness کی طرف آ جائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور اس کا impact کیا ہونے جا رہا ہے تو پھر definitely ایسا نہ behavior شو ہوگا نہ آپ لوگوں کے درمیان toxic behavior والے شخص کہلائیں گے تو اس میں پھر تھوڑا سا آپ control control ability کا بھی element آ جاتا ہے کہ how much do you have your control in yourself so یہ ایک چیز بڑی important element ہے اس میں کہ آپ میں awareness آنی چاہیے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا impact کیا ہونے جا رہا ہے بس چند seconds کے لیے آپ نے سوچنا ہے اور چند seconds میں ہی اگر آپ نے فوراً react نہ کیا فوراً اس stressors کے نتیجے میں تو پھر definitely یہ toxic behavior آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو جائے گا یعنی آپ کو self control حاصل ہونا شروع ہو جائے گا control حاصل ہونا شروع ہو گی دیکھیں آپ کو awareness آگی آہستہ آہستہ یہ آپ کی habit بننا شروع ہو جائے گی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ آپ کی automation ہو جائے گی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لا شعور میں جا رہا ہے ہمارے ایک psychologist ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو 90% زندگی ہے وہ ہمارے unconscious پر چل رہی ہے ٹھیک ہے تو unconscious کا جب وہ حصہ بن جائے گا کہ جو ہمارا جو toxic behavior تھا اسے ہم نے ختم کرنے کے لئے کچھ pauses لیے pauses لے کے سوچا evaluation کی تو پھر ہم ہر بار evaluation کریں گے تو یہ ہمارا جو cells ہیں وہ از خود develop ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جب ہم انہیں استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر 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 نہ cognitive mapping ہوتی ہے نہ یہ استعمال ہوں گے نہ کچھ solution نکلے گا جب یہ استعمال ہوں گے تو فوراں سے solution آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے mind سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو social media ہے یہ toxic behaviors کی promotion میں اس کی development میں یا اس کو exaggerate کرنے میں یہ بھی element ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے رویہ ہیں وہ toxic ہو رہے ہیں social media research ہوئی تھی کہ جو لوگ ایسی aggressive games کھلتے ہیں تو ان میں aggressive behaviors develop ہو جاتے ہیں تو social media to some extent کہ اس کا ہم use کیسے کر رہے ہیں کہ وہ definitely definitely is causing in developing a toxic behavior in oneself کہ وہ لوگوں میں دیکھیں آپ social media دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری model learning ہوتی ہے ہم اپنی observational learning کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم ideal چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہے جب ideal چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ideals کی جیسے بنیں چونکہ ہمارے social media پہ کوئی evaluation نہیں ہے کوئی احتساب نہیں ہے جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس میں دکھانا شروع کر دیتا ہے اب جو جی چاہ رہا ہے وہ دکھانا شروع کر رہے ہیں ہم model کو دیکھ رہے ہیں اور model کو دیکھتے ہوئے ہی ہم ویسے behaviors کو اپنانا شروع کر دیں گے پھر جو aggressive behaviors ہیں وہ بھی وہاں سے ہی ہم 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 جو ہے opt out کرتے ہیں پھر ہمارے جو different طریقے سے ہمارا cognitive processing ہے چونکہ وہ فوراں سے فوراں سے چیزیں بدل رہی ہیں وہاں پہ فوراں سے ہم idealism کا شکار ہو رہے ہیں تو social media i think is causing is a major cause can be the major cause in developing toxic behaviors Generally ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ ہم behaviors کے لئے بھی کسی consultant سے مشاورت کریں تو so consciously stage جہاں جا کے یہ feel ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کسی professional counseling کی ضرورت ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یعنی آپ اسے crux کہہ لیجئے دیکھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کی جو personal life ہے وہ social life especially social life جب آپ کی disturb ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کے کام مکمل نہیں ہو رہے ہیں آپ کی mental health disturb ہو رہی ہے اور یہ کیسے find out کریں گے personal life میں آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں آپ کے کام ہندرنسز آ رہی ہیں آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اب رکاوٹیں کیسے آ رہی ہیں toxic لوگوں کے کام کون کرتا ہے toxic behavior والے لوگوں سے کون ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے personal life disturb ہو رہی ہے انسان تنہا رہ گیا ہے تنہا جب رہ جائے گا انسان اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہے پھر ہماری جو social life ہے لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہتے ہمارے دوست نہیں بنتے ہیں ہمارا working places پہ ہمارے colleagues اچھے نہیں بنتے ہیں ان میں سے ہمارے دوست نہیں بنتے ہیں ہمارا family members جو family کے circle ہے اس میں سے لوگ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ظاہر کر رہا ہے یہ 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 ظاہر کر رہا ہے کہ آپ اس stage سے نکل رہے ہیں جہاں پر آپ آپ اکیلے خود ہی اسے ہینڈل کر سکتے تھے اب آپ کو کسی psychologist psychotherapist کے پاس جانا چاہیے جہاں سے آپ کو completely اپنی cognitive restructuring کروانی ہے کہ کس طرح سے آپ نے سوچ نہ ہے سوچنا کس طرح سے ہے اچھے cognitive development ہے یا آپ کا جو toxic behavior ہے اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہونا چاہیے یا اس کو change کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کیا اس کا ہنڈر پرشنٹ solution موجود ہے بلکل solution موجود ہے toxic behaviors کا because دیکھیں آپ نے پہلے کہا ایک سوال کے حصے میں کہ کیا رہنا چاہیے definitely رہنا چاہیے definitely رہنا چاہیے لیکن آپ کو وہ skill سیکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ رہنا کس طرح سے جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ نے react نہیں کرنا اس کے toxic communication کے نتیجے میں آپ نے react نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا pause لے لینا ہے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ضرور کوئی نہ کوئی stressor ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ہے تو جب آپ react نہیں نہ کریں گے تو وہ definitely اس کا بھی behavior حصہ حصہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ definitely رہنا چاہیے بس یہ ہے کہ ہمیں social skill جو ہے وہ سیکھ لینے چاہیے اور دوسرے سوال کا آپ کا حصہ کیا تھا اس کا یہ تھا کہ کیا یہ possible ہے کہ اس طرح کے لوگ 100% صحت مند ہو جائیں بلکل ہو جاتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ ہمارا behavior change نہ ہو جائے اور ہماری therapies اتنی effective ہیں جو کہ اس کے behavior کو all out ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو behavior therapies ہیں وہ بہت زیادہ effective ہیں ان کے بہت زیادہ مصبت نتائج research نے ثابت کیے ہیں کہ ہماری جو therapies ہیں toxic behavior ہمارے addiction کے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو addicted ہوتے ہیں ہمارے ایسے لوگ جو کہ نفسیاتی بہت بڑی بڑی بیماریوں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ پھر i think it is not a major disease it's just a lifestyle it can be learnt اس کا بتائم ہے کہ کوئی فرد خود کو اگر improve کرنا چاہتے ہیں یا اس سے جو associated اس سے جڑے لوگ ہیں وہ کسی فرد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہی کو patience رہنا ہوگا دونوں کو ہی patience دیکھیں صرف یہ ہے کہ سوچنے سوچنے کا جو طریقہ ہے چونکہ یہ ایک major element ہے major انصر ہے اس میں کہ ہماری نفسیاتی بیماریاں generate ہوتی ہیں simply ٹھیک ہے اب سوچنے کا صرف ایک simple lifestyle تبدیل کر دیا جائے ہمارا جو جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ تبدیل کر دیا جائے definitely وہ اس کا اثر ہماری زندگی پہ آئے گا تو اگر ہم سوچنے کا ایک انداز بدل دیں صرف انداز بدلنا ہے اس میں کوئی ہمیں مرض نہیں ہوا نفسیاتی امراض میں سے سوچنے کا ایک انداز بدل دیا اس skill کو سیکھ لیا اس محارت کو سیکھ لیا تو definitely یہ یہ بلکل 110 فیصد بلکہ 200 فیصد یہ چیز ٹھیک ہو سکتا ہے ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم ٹاکسک لوگوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں ہم ان سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں تو کسی سے جب آپ رابطے میں ہی کٹ گئے پھر آپ اس کی اصلاح تو نہیں کر سکتے اصلاح نہیں کر سکتے اصلاح نہیں کر سکتے لیکن میں پہلے کہ ہمیں سوشل سکل سیکھنی پڑیں گی رہنے کے لیے ان کے ساتھ کہ کس طرح سے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے کیونکہ آپ بھی ایک قسم کے آپ کی جب ٹریننگ ہوگی تو آپ ان پر اپلائی کریں گے وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں تو دیفنیٹلی آپ خود بھی بچ جائیں گے آپ ان کا اثر قبول کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ آہستہ آہستہ ان کو ٹھیک کرنے میں ان کا لائف سٹائل چینج کرنے میں ان کے سوچنے کے انداز میں آپ آہستہ آہستہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ شخص کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے تو ہو سکتا ہے رائے یہ بھی ہو 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 سکتا ہے رائے یہ بھی ہو تو آہستہ آہستہ آپ تھوڑا سا انڈیوز کرتے ہیں اپنی تھوٹس کو اس شخص میں تاکہ اس کا جو نیگٹیو پیٹرن آپ ٹھنکنگ سٹائل ہے وہ تبدیل ہو سکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت بہت شکریہ